یہ ان کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں ہمارے تین جو بالرز ہیں نا مین کسی سے بھی ہارج ہیں بس یہ انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو دھول چٹا دے گا اسلام علیکم میں ہوں کیسے بٹی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑے آج بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بڑا میچ ہو رہا ہے اس وقت میچ جاری ہے اور سری لنگا کے اندر یہ بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے اور اسحاب شکن مقابلہ ہیں رویتی عریف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑا میچ ہو رہا ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ چینور کے شہری موجود ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میچ کے حوالے سے انہوں کو کیا کہنا ہے یہ بتائیے گا ہم بہت پرجوش ہیں اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے جیسے ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو دھول چٹا دے گا میں تو اپنے پورے سارے دوستوں کے ساتھ بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ میچ دیکھنے کے لیے ہمیشہ ہی پاکستان اور بھارت کا جب بھی میچ ہوئے ہم نے ہمیشہ سکرین لگا کر ہی دیکھا اور کٹھے دیکھا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہماری قوم آپ کو پتہ پور جوش رہتی ہے کسی سے بھی ہار جائیں بس یہ انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے انشاءاللہ پاکستان پہلے بھی بھارت کو ہرا رہی ہے اب ہماری بالنگ اٹیک بھی بہترین ہے اور بیٹنگ بھی آپ کو بتا ہے بابا رازم ہیں فخر ہیں سارے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ہرا کہ ہی رہیں گے پہلے بھی انہوں نے انڈیا کو سکر دیتے ہیں اب بھی انشاءاللہ دیں گے پاکستان جیتے ہیں انڈیا کے خلاف انشاءاللہ ہم ہر دفعہ جیتے ہیں اور اس دفعہ بھی بابا رازم کی پرفارمیس بہت زیادہ جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کی قیادت میں ہم انڈیا کو ایسا ہمار دیں گے انہوں نے دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ ہر دفعہ کی طرح ہمارا شہین شاہ فریدی ایکی کافی ہے ان کے لیے تو فیلال نسیم شاہ کی بہت اچھی پرفارمیس جا رہی ہے اس کے بعد حرس رہوف ہے یہ ان کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں ہمارے تین جو بولرز ہیں نمین ان کے سامنے یہ بلکل ہی ٹکنے ہاں جی مشکل وقت ہے چاچا افتخار ضرور اپنے جی وہ دکھاتا ہے جوہر تو انشاءاللہ اس دفعہ امید اگر اس پر آیا وقت تو وہ ضرور ان کو پھینٹا لگائے گا انڈیا کو جب بھی پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بارڈر پر فوجیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ پاکستانی قوم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا اور آج بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر پاکستانی پرچم کے جو ہے وہ چندے جو ہے وہ گاڑ کے آئے گی اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آج پاکستان میچ جو ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ جیت کے دکھایا گی جیسا کہ آپ نے چنیوٹ کے شہری کے باسنے ان کا یہی کہنا ہے کہ بابا رازم اقیادت میں پاکستان میچ ون کرے گا دوسری ٹیموں سے بشک پاکستان ہار جائے مگر انیا سے میچ نہ ہارے جی